تکت پر چھیتر میں لگت سبھی گرام پنچائتوں میں نئی سڑکوں کا نرمان کیا جا رہا ہے پر ادکاریوں کی لاپروہی کی چلتے کسانوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا تکت پر جنپت پنچائت کے سلطرہ گرام پنچائت میں یہاں پرارم سے ہی گاؤں کے باہو پلی پورا سرپنچ کا زور چلتا آیا ہے نئی پٹرول پمپ نرمان کے وقت مکہ سڑک پر لگے پل کو ہی ایک باہو پلی نے توڑ کر راستہ ہی بدل دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پل کا پانی اس کے پٹرول پمپ تک پہنچے بنا سرکاری انمتی کے جیسی بھی لگا کر سرکاری پل کو ہی توڑ دیا گیا آج کئی سال ہونے کی باوجود بھی شاشو ناک مو دے بیٹھی ہے وہیں پوری سے سلترہ تک نئی سڑک کا نرمان کیا جا رہا ہے جس میں آگل بگل پل لگایا جانا تھا یہاں بھی ایک ہی کسان کے کھیت میں تین جگہ پھول لگائے جا رہے ہیں جس پر کسان کے دوارہ ویروت کیا جانا سوہ بھاوک ہے مور چندند آج بیٹھنوں نام ہے یہ سڑک جن بنا تھے تیمہ ابھی تک موجہ نہیں ملے ہیں اور جہاں جہاں لگنا ہے پھول وہاں لگ چکے ہیں بینا مطلب کے جبردستی پھول لگائے جا رہے ہیں جمہ کسان کے چھتی بھی خوئے کے سمحاؤں نہ ہے یا ہوت بھی ہے ایک بات جہاں پھول لگے ہیں وہاں کسان کے پار کو بھی پار بھی ہے کھنا کے برباد ہو چکے ہیں سامنے ماں کے دیکھ لیا کن بھائی اب موجہ بھی نہیں ملے ہیں پہلی شروع کسان کے جہاں پانی جات رہی سے وہاں پانی جانے چاہیے سنچی جمین ماں پٹواری صاحب بارہ ہزار دیشن میں جوڑے ہیں تو وہ پورا گاؤں سے اندھیر ہو گیا ہاتھ کے تیپاک واشنا ہے میں سیلترہ کہہ رہا ہوں جو پونی سے سیلترہ روڈ بنا تھے وہ میں مور بہت سارا جمین کے ہیں روڈ میں جو میں آر ریڈی دو ٹھو پول کے نیرمال ہو چکے ہوا ہے اور جو ایک ساو آٹھ خسرہ نمبر ہے وہ میں منہ کر رہا تھا کہ دون مت لگا ہوں وہ مور خسر نقصان ہو ہیں تو مور خسر نقصان ہوئے کہ دون تو لگ ہی چھے اسے کر کے اس نے کچھ مطلب بولت رہی چھے نہیں لگا ہا تو مور خسر نقصان ہوئے اس گاہوں کے کسانوں کو شاشن کے دوارہ اندیکھی کیا گیا موافضے کی طور پر انہیں اسنچت زمین بتا کر بارہ زار روپے پرتی جسمن کے حساب سے راشی بنایا گیا وہ بھی اب تک کئی کسانوں کو نہیں ملا جبکہ ان کی سنچت ہے منا کرتوں کا ورملا بہت نقصان ہے کہ کھر کھر مانے مسئلہ بولا تھا کہ کوئی نہیں لگوانا ہمان ملا بہت نقصان ہے پورا فسل خراب ہو جائے بھیا اندت بھاک کے دکاریوں کے دوارہ کسانوں کو درائیا دھمکایا جا رہا ہے پل بنانے میں ہاں سے چھیپ کرو گے تو تمہیں پولس کے حوالے کر دیا جائے گا کسان مجبور ہیں کیونکہ پل بننے سے ادھک ماترہ میں پانی کھیتوں میں جمع ہو جائے گا جسے فسل خراب ہونے کی آشنگ کا ہے بہرحال اس گاؤں کی کسان سرکاری بیکشا کے چلتے کافی دکھی ایسے میں کسان اباندولن کا موڑ بنا رہی ہیں مگیلی زلہ بیورو شیل پاٹھک کے ریپورٹ